جی اور توجہ کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے نا یہ اپنے آپ کو سمارنے کے لیے ہے کہ ہمارا جو من ہے یہ سمر جائے اور حضر راو صاحب ان کے بیٹے ان کی مہربانی ہے کہ یہ گلچن یہ سجایا ہے صرف اس لیے کہ ہم سب کو آقا کی سچی غلامی نصیب ہو جائے ٹھیک ہے جی میں لہور سے آیا ہوں پہلے میں نے رات انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا تو رات میرا دل چاہا بہانہ کر لوں پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ بہانہ کروں اللہ نے کہا نہیں جانا ہے پھر میں ڈیوٹی لگ گئی اللہ کی طرف سے میں حاضر ہو گیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ دروشی پڑھتا ہے ادھر دیکھیں جی کتنی مرتبہ جی ایک مرتبہ دروشی اللہ پاک اس کے دس وہ نام آپ فرماتے ہیں دس اس کے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ پاک دس لے کی ایک مرتبہ پڑھنے کے یہ پروگرام جو ہے نا جی یہ نشیست جو ہم نے رکھی ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت اقدس میں دروشی پڑھنے کے لئے رکھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہی انسان دروشی پڑھتا ہے آپ نے پڑھا میں نے پڑھا فوراں فرشتہ لے کے حاضر ہو گیا ہے یا رسول اللہ وہاں راو صاحب کے گھر میں حاصل پر میں ان لوگوں نے آپ کے لئے حدیعہ بیجا ہے آپ کے ابا کا نام پہلے لیا جاتا ہے گویا کہ آپ اپنے ابا پہ احسان کر رہے ہیں آپ کے ابا کا نام لے کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلان کے بیٹے نے آپ کے لئے حدیعہ بیجا ہے اور آقا فرماتے ہیں میں آپ کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ کسرت سے دروشی پڑھتا ہے اور فقہاں نے لکھا ہے کہ تین سو مرتبہ پڑھنے والا تین سو مرتبہ پڑھنے والا کسرت سے دروشی پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب اے بندہ کسرت سے دروشی پڑھتا ہے اور جو کسرت سے دروشی پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا کیسا پیارا پڑوس ہے میرے محبوب کا اللہ جس کو بھی نصیب فرمائے آپ کے صدقے میں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے ٹھیک ہے ایک تو آپ حضرات کسرت سے دروشی پڑھا کریں تین سو مرتبہ تو لازمان پڑھا کریں سلاللہ علیہ وسلم پڑھنے سارے سلاللہ علیہ وسلم اور دوسری نوایت اس طرح ہے کہ جو کوئی بندہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا موز سے پہلے پہلے اللہ جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھائیں گے کہ بھئی تم نے یہاں آنا ہے تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اپنے گروہ میں ایک ایک ہزار گھٹلیں رکھیں میں اپنی بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں جن کے گھروں میں ذکر اذکار تلاوت اور اللہ پاہ کا ذکر ہوتا ہے دوسری پڑھا جاتا ہے تو ایک تو آج کی نشست جو ہے جس طرح یہ حاصل کر کے بزرور ہمارے حافظ ابراہیم صاحب آپ کتنی محبت سے آپ کے کوئی یار ہیں کسی کے شگر کسی کے کئی لوگوں کے کوئی تلق نہیں واسطہ ہوگا لیکن سب کو ان سے محبت ہے کیوں ہے کہ وہ آقا کی غلامی میں زندگی گزار کے گئے ہیں دین کی اشاق کر کے گئے ہیں تو دین کی اشاق کی برکت سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لیل حضرت علی حجیری رحمت اللہ لیل حضرت بابا فرید دنج شکر رحمت اللہ لیل ایک ایک ہزار برس بیٹ گیا کوئی جانتا نہیں کوئی برادری نہیں کوئی گال نہیں یہ کیا ہے اللہ کی یاری ہے جن کے ساتھ اللہ کی یاری ہوتی ہے اللہ عبدالعباد ہے اور اپنے یاروں کا نام بھی قیامت کا زندہ ہی رکھی گئے ہیں تو اس لیے ایک تو یہ ہے آپ سے درخواست کرنی کہ دروشی کی قسرت کیا ہے دوسری درخواست یہ کرنی ہے کہ اس وقت آپ کے اوپر اتنی نیمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُقْصُوحَا کے شمار نہیں ہوتی پاکستان جب بنا ستائی رمضان و نمارک کو پاکستان رات کے بارہ بجے علام ہوا کہ یہ خطہ پاکستان ہے یہ خطہ ہندوستان ہے ہمارے بزرگ کیسے عظیم لوگ تھے کیسے پاکیزہ خون تھے ان کے جو جو پوری زمین کے اوپر امرتزر سے لے کے لہور تک سارا رنگین کر گئے اللہ ہم نے کبھی ان کو یاد نہیں کیا کبھی یاد نہیں کیا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے پاکستان اس لیے بنایا تھا ہم لوگوں نے اب یہ کہنے ہیں نا کہ آج چھ ستمبر یوم پاکستان ہے یہ کہنے ہیں نا جی یوم پاکستان ہے ستر سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے ہیں آپ نے میندی نہیں چھوڑی رسمیں نہیں چھوڑی کچھ بھی نہیں چھوڑا کیا چھوڑا ہے ہم نعرے لگاتے ہیں صدقے یا رسول اللہ واری یا رسول اللہ کس بات بھی واری جا رہے ہیں شادی اپنی مرضی کی کرنی ہے آپ نے کاروبار اپنی مرضی کا کرنا آپ نے کپڑے اپنی مرضی کے پہننے آپ نے کونسی چیز ہے جو اللہ کے محروم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے اس کے ساتھ کونسی چیز میچ کر رہی ہے میں اور اگر آپ آج رات چلے گئے ہیں پتہ نہیں آج رات میں بھی چلا جاؤں ہوں آپ بھی چلے گئے ہیں میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ایسے اللہ کھڑا کریں گے پوچھیں گے کیا میرے یار کی علایت تمہیں پسند نہیں تھی بتاؤ کیا جواب دینا کیا جواب دو میرا اللہ میرا اللہ سائن پوچھے گا کہ میرا رب پوچھے گا مجھ سے بھی میرے سونے یار کالی کملی والے کی ادایت تمہیں پسند نہیں تھی اللہ کے محبوب نے تو آخری خدمے میں ارشاد فرمایا کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی ہی فضیلت نہیں ہے صرف وہ میرا یار ہے جو جو میری میرے احکامات کے اوپر زندگی گزارے گا اور میرے یار کا طریقہ بنائے گا اللہ کہتے ہیں مجھے اور کوئی طریقہ پسند نہیں صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے جو میرے یار کالی کملی والے کا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو تاجر خوشی خوشی چیز واپس لیتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ موافع ہو جاتے ہیں اس میں جتنے تاجر ہیں ہم کہتے ہیں چیز واپس بھی نہیں ہوگی تبدیل بھی نہیں ہوگی پھر بھی ہم غلام ہیں غلام ہیں سرکار آپ کے غلام ہیں کس چیز کی غلامی ہے کبھی سوچا ہم نے میں نے کبھی سوچا ہے تو اس لیے یہ جو ہماری نشست ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم آپس میں سارے بیٹھ کے مزاکرہ کریں اس زمانے کے اندر مفصلین لکھتے ہیں اس زمانے کے اندر جس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں بھول رہی ہوں اور جو بندہ ان کے اوپر عمل کے لیے کوشش کرے اس کو سو شہیدوں کا سواب بتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دستر خان پہ ہاتھ دو کر کے گیلے گیلے ہاتھوں سے کھانا کھایا کرتے تھے اور مال میں پھر سابن سے ہاتھ گیا کرتے تھے تو ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اس کے مال اللہ کے محروم صلی اللہ علیہ وسلم جب بزار تشریف لے جائے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کسی کو جانتے کسی کو نہیں جانتے سب کو سلام کرتے چھوٹوں کو بھی کرتے بڑوں کو بھی کرتے دکھ سکھ میں شامل ہوتے یہ بھی ہم نے چھوڑ دیا تو ہمیں اگر تو ہمیں آقا سے محبت ہے اور اللہ کے محروم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت کرنی ہے اس کے بدلے میں اللہ نے آپ سے کرنی ہے اور اس محبت کا بہترین طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے ہمیں ایک دوسری کے لیے احتمام کرنا چاہیے اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے جب پاکستان بنا ہے ہم لوگ ادھر آئے ہیں ہمارے بڑے سارے ادھر آئے ہیں کسی کا بازو پھٹا ہوا ہے کسی کا سر پھٹا ہوا ہے ایسے باب پاکستان لہور میں کیمپ لگے ہیں اور وہاں لوگ کھانا دیکھے آیا کرتے تھے اے جی کتنے دن وہاں رہنے کے بعد پھر جس جس کو جو گھر ملا وہ وہاں وہاں منتقل ہو گیا ہم سب بھول گئے ستر ہزار کے قریب ہماری مائے بہنیں ادھر رہ گئے ستر ہزار انہوں نے کنوں کے اندر زہر پھینک دیا ہینڈ پمپوں کے اندر زہر پھینک دیا جو پیتا تھا مار جاتا تھا بعض منظر ایسے تھے کہ بچہ زندہ ہے اور اس کی امہ مر گئی ہے بچہ دودھ پی رہا ہے اس کو نہیں پتا میری امہ دنیا سے چلی گئی ہے کیا تمہیں یاد نہیں ہے نہیں یاد ہے نہ مجھے یاد ہے تمہیں یاد ہے ہم اکٹھے ہوتے ہیں نعرے لگتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ وہ انسہوں نے بڑی اچھی تقریر کی تھی کمال کر دیتی انہوں نے وہ فلانے نے پھٹے توڑ دیتے ہیں فلانے نے یہ پھٹیاں توڑ دیتی ہیں ہم اسی طرح رہ گئے ہیں تو یہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدھ لیو یعنی ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں سب سے سب سے اس وقت مظلوم ترین طبقہ ایک ہماری اولاد ہے ایک ہمارے ماں باپ ہے ماں باپ کو ہم نے سٹور میں بٹھایا ہوا ہے اب بھئی تو انکیبہ تھا پہلے وقت تھا نہیں ہور گلہ سی ہور گلہ وقت تھا ہم کمپیوٹر دا زمانہ ہوا نیٹ دا دور ہے گا تو اسی پرانی گلہ گلہ نہیں ہے اولاد کو ہم وقت نہیں دیتے اولاد کو کچھ نہیں سکھاتے ٹھیک ہے میرا ایک میرا ایک جاننے والا تھا اس نے مجھے فون کیا کہ اببا جی بھی ماں اببا جی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ جنازے کے لئے آئیں تو میں بھی ہم دو بیٹے تھے ایک کنال کا گارون کا اببا چھوڑ کے جا رہا تھا ان دونوں بھائیوں نے کندہ نہیں دیا غسل میں نہیں شامل ہوئے لہد میں نہیں اتارا جب میں لہد میں اتارنے کے لئے ایک طرف سر کی طرف سے میں نے مسلحہ پکڑا ہوا تھا اور وہ میت ذرا وزنی تھی خجور کا مسلحہ تھا تو ایسے جب وہ اٹھا کر کے لے کے گئے جب بالکل اتنا گرہ گیا زمین سے تو وہ مسلحہ ٹوٹ گیا اور اس بیچارے کا ساتھ ایسے لگا زمین کے اوپر میرا ایک دم خلیجہ دل موں کو آگیا میں پیچھے بیٹھ کر رونے لگیا میں کہا یا اللہ یہ بندہ کل تک گھاڑی میں گوب رہا تھا آج بیچارہ ہمارے ہاتھوں میں بیجاروں مددکار ہے اور اس کے بیٹے پانس نہیں ہیں پانس کھڑے ہیں وہ اس کو اندر لہد میں اتارنے کے لئے آگے نہیں پڑھ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ ہم اپنی اولادوں کو آپ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے بتاؤ اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میت کو گسل دینے والے کو اللہ پاک میت کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکی عطا کرتا ہے اور اس کے پچھلے تمام ہونا معاف فرما دیتا ہے ہمیں کوئی شوق ہے کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم میت کو گسل دے دیں اگر اپنے اببا کو گسل دینے کی باری آتی ہم کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتے ہیں ہمارا دل بڑا کمزور ہے اببے کے جائدات لینے کے لیے ساری کی ساری تم تیار ہو خوصل دینے کے لیے تمہیں ڈر لگتا نہیں کیسی بات ہے ہم کیسے لوگ ہیں ہمیں کچھ دھیان نہیں آتا بس تو میرے بھائی یہ جو نشست ہم نے رکھی ہے نا یہ اس لیے رکھی ہے کہ ہم اپنا بدلیں اپنی جو معاشی زندگی ہے اس کو شریعت کے قریب کریں ہم اس وقت دن بدل دن بدل دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے محروم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تین سال شیمیہ وی طالب میں موک پیاس کیوں برداشت کی اللہ کے محروم صلی اللہ علیہ وسلم ام آئشہ فرماتی ہے ہماری امہ جان ام آئشہ فرماتی ہے کہ جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہمارے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوا امہ جی فرماتی ہے ذرا سوچنا اس قبلی والے کے گھر میں کچھ نہیں دنیا سے جاتے ہوئے امہ جی کہتے ہیں اتنا کہ تیل میں نے پروسر سے ادارہ لیا ہے اور اس سے چراغ روشن لیا گھر کے اندر ایسی ایسی زندگی لیکن ہمارے لیے سارے دعاق دعائیں کیا کرتے تھے اللہ میری امت اللہ پاک میری امت کے ہاتھ پر رہے فرما ایک دن شان فرمایا ممبر پیتر شریف فرما تھے کہاں میرا دن چاہتا ہے میں اپنے بائیوں سے گلا کاٹ کروں صحابہ نے کہا یا رسول ہم آپ کے بائی نہیں ہیں تم میرے جان ساگ ہو ایسے میت کو دفن کر کے آکے ہاتھ دو کر کے ککڑ کھا رہے برگے کھا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس بچارے نے اس کے گھر میں اس کے بچے محصوم ہیں اس کی اہلیہ بیوہ ہو گئی ہے اس کی ماں رو رہی ہے اس کا باپ غم سے نڈال ہے اور تم باہر بیٹھے کھانا کھا رہے ہو برگی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہو کبھی خیال نہیں آتا اہد کرو آج اہد کرو کہ میت کے گھر سے کھانا نہیں کھانا تین دن اس کی خدمت کرنی ہے روکو لوگوں کو ماں بہنیں بھی آپ بھی کتنی دیر ہم چلیں گے اس طرح دیکھو اللہ بھی نراز ہوا اللہ نراز ہوا اللہ نے رمضان شریف میں کہا نکل جو میرے گھروں سے اعتقاہ پہ نہیں بیٹھنے دیا اللہ نے عمرے والوں کو نکال دیا نکل جو میرے گھر سے عمرے کے بغیر لوگ آئے ہیں کچھ نے کر لیا کچھ کو اللہ نے کہا نکل جو ایزر میرے گھر سے اللہ نے حج نہیں کرنے دیا نکلو میرے گھر سے تم یہاں آکے بھی ورڈ سیپ چلاتے ہو یہاں آکے بھی موبائل چلاتے ہو میرے محبوب کے گھر میں آکے بھی عدب نہیں کرتے یہاں بھی ورڈ سیپ مووییں بنا بنا کے گھروں کو بیٹھتے ہو اللہ نراز ہو رہا ہے اللہ نے بتا دیا پوری دنیا کو جام کر دیا اللہ نے ایسا ایسا خوف ڈال دیا ہے اور ابھی بھی خوف نے نکل رہا ہے یہ ہے میرا اندہ یہ ہے میرا اندہ یہ ہے میرا اندہ مان لوگے تو اچھی نہ مان لوگا تمہاری بڑی دیا ہے اندہ شرب بھی کرنے شدید اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ بڑی شدید ہے اس لئے میرے بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاو کرو فکر نہ کرو اللہ اس بندے سے سخت نراز ہوتے ہیں جو مایوس ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میرے رحمت سے نہ امید نہ ہو پھر اللہ یہی فرماتے ہیں آپ کے لئے میرے لئے اللہ فرماتے ہیں خلق تو بیہ دی سارے پڑھیں رہا خلق تو بیہ دی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تمہیں اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا کیسا پیار سے کہہ رہے ہیں اللہ خلق تو بیہ دی تمہیں میں نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا کیا ہے پوری کائنات اٹھارہ ہزار مخلوق میں سے اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اے میرے بندے دیکھ میں نے جو یہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے کیوں پھر بھی ایسے کرتا ہے کیوں کرتا ہے خزانے بنے پڑے جب پاکستان بنا ساڑھے سات کرون تھے دن لوگ تو ساڑھے سات کرون بھی کھا پی کے سوتے تھے اب ساڑھے س بائی کرون ہو پھر بھی کھا پی کے سوتے ہو لیکن ہر وقت روتے ہو مارے گئے لٹے گئے نماز سے دور باگتے ہو مسجدیں بیران ہیں دلار آباد ہیں تو یہ اللہ پاک مجھے بھی اللہ پاک آپ حضرات کو بھی تو ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصی فرما دے کوشش کرو کہ آج سے جو ساتھی مسواق کے ساتھ غزونی کر رہے ہیں جو جو سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں رات کو سوتے وقت سرمہ ڈالا کرتے تھے آقا سرمہ ڈال دیا کرو مسواق کے بغیر غزونی کیا کرتے تھے مسواق کروی کرو سنتیں چھوٹی سنتیں چھوٹی سنتیں چھوٹی نہیں ہے اور اللہ کے محبوب کے علاوہ کسی کی محبت ہمارے ساتھ سچی نہیں ہے اور اللہ بھی اتنی شدید محبت کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب بھی اتنی شدید محبت کر رہے ہیں پھر اللہ کا در چھوڑا اللہ نے تمہیں دردر کر دیا پھر کوشش کر کے آ جاؤ کوئی اللہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب بھی آ جاتا ہے میرا در کھلا میں مایوس نہیں کرتا میں اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہوں کسی وقت نہیں چھوڑتا شیخ العدیس صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کنفے میں کلی تھا کلی وہ لوگوں کا سوال لے کے جایا کرتا تھا ایک دن ایک تھاگ نے اس کو کہا کہ میرا سوال بھی لے چڑھو تو اس نے کہا ٹھیک لے چلتا ہوں کرایا تیہ ہو گیا تو جب کرایا تیہ ہو گیا وہ پیچھے بیٹھ گیا سفر شروع ہو گیا آگے جنگل آیا اس نے کہا یہ راستہ بہت اچھا ہے تو اس کلی نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے تمہیں اگر پتہ ہے تو اس راستے سے چلتا ہے اس نے کہا یہ راستہ تھڑنا بھی ہے جنگل بھی ہے سوالی بھی آرام دے رہے گی اس نے اس طرف کر لیا تو جب آگے گئے تو ایک خوفناک جنگل پہ راستہ بند ہو گیا اور وہ نیچے اترا خبیص اس نے خنجل نکالا اس نے کہا نیچے اترو تمہیں ماروں گا اس نے کہا تمہیں یہ خچر چاہیے سمان چاہیے لے لو اس نے کہا نہیں تجھے پہلے ماروں گا پھر یہ سمان لوں گا ٹھیک ہے اب اس نے کہا کہ مجھے ایسے کرو کہ آخری دو نفل پڑھیں اس نے کہا پڑھو کئی لوگوں نے ایسے نفل پڑھے آخری وقت اب وہ تروار لے کر کے خنجل لے کر کے کھڑا رہا اور وہ نیت مانتی اس نے اب ایسے ایسی نماز اس میں کیا آئے گا جس میں ایک بندہ کھڑا ہو خنجل لے کر کے کہ جلدی کرو وہ کیا پڑھے گا اس کی زبان پہ اوپر ایک قرآن شیف کی آیت جاری ہو گئی امی یجیب المستر رئی ذاتہا ہو کون ہے وہ جو مسئیبت میں توباہ کعبت ہے نہیں اب وہ یہ پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مخجل نہیں کرو ہے نہیں جو ہی ابھی اس نے سلام نے بھیرا تو اللہ پاہ نے برشتے کو بھیجا جس نے اس کا سر کلم کر دیا اور جو اس نے سلام پھیرا وہ واپس پرڑ رہا تھا اس بندے نے کہا بھئی بات تو سنجھو تم کون ہو میرے مہربان اس نے کہا اسی جس کو تم پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے میں اسی کا غلام آیا ہوں تم اللہ کے ساتھ جاری تو لگا کے دیکھو تم اس کو پکار کے تو دیکھو تم اس کی طرف آ کے تو دیکھو جب آو گئی نہیں تو پھر کیسے بات کریں گے میں اپنی ماؤں سے بھی بہنوں سے بھی آپ سے بھی سب سے درخواست ہے میری کہ اللہ کا گلہ شکوا نہ کرو بڑی نیمتیں تم لوگوں کے پاس انیس سو سنتر تک پاکستان میں فریج نہیں آئی تھی ایک بندہ باہر سے لے گیا ہے کتر سے اتنی کی فریج ہے وہ ہمیں دکھانے کے لیے لیا ہے ہم سب دیکھنے کے لیے گئے ہیں اس نے اندر سے ایک کولنی نکالی کہتا ہے دیکھو یہ ٹھنڈا ہے پانی اتنی کی فریج تھی ستر کی بات ہے اب کیوں تم لوگوں کے ہر گھر میں فریج ہے فریجر ہے اور میٹھے پانی کا کسی کسی کے گھر میں ہینڈ پامپو ہوتا تھا اب تم لوگوں کے گھروں میں ایسے موٹریں لگی ہوئی ہیں فریجیں چڑھ رہی ہیں ایسی چڑھ رہی ہیں گاڑی ہیں موٹر سیکل ہیں بہت دو دونیمت اللہ علاقہ سکرہ نیمتیں شمار نہیں ہوتی اور پوچھو کیا حال ہے حج صاحب حج صاحب بس کچھ نہ کچھ ہو حج صاحب کچھ نہ کچھ ہو بڑی پریشانی ہے بڑی ٹینشن ہے بہت مارے گئے لٹے گئے یہ باتیں چھوڑو اللہ تیرا شکر ہے مالک تیرا شکر ہے جو کچھ بھی تو نے دیا بہت کچھ دیا صاحبہ کے پاس ایک ایک جوڑا تھا جب پاکستان منع اس وقت بھی ہمیں ایک ایک جوڑا ملا کرتا تھا عید کے عید چھوٹین میں ایک جوڑا ملتا تھا بس ایک جوتا ایک جوڑا سال گزر جاتا تھا اب تم سب لوگوں کے گھروں کے اندر غریب سے غریب بھی دستان جوڑے ہیں پھر بھی اس سے پوچھو بڑی مشیوت ہے یہ بڑی مشکل ہے بڑی پریشانی ہے تو اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو نیک عمال کا دعاق اور شوق نصیب فرمائے تو اپنے گھروں کے اندر غریب شریف کی مجلس مجالس قائم کریں رات کو نگانا گھر میں سب بہنیں بھائی والدین سب اکٹھے ہوں کہ غریب شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کریں آپ کی حاضری رزانہ لگے گی سرکار آپ کے لئے دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ دونوں جہانوں میں آفیت عطا فرمائے گے وَآخِنِ دَوْمَا الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ اب تھوڑا دیر تھوڑا ذکر ہوگا یہ قادری سلسلے کا ذکر ہے یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر اس لیے بزرگ سکھلاتے ہیں تاکہ زبان آدھی ہو جائے اللہ اللہ کرنے کی جب زبان آدھی ہو جاتی ہے اللہ 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 کرنے کی پھر دل بھی آدھی ہو جاتا ہے اور جب دل بھی آدھی ہو جاتا ہے بندہ آخری وقت میں بھی اللہ اپنا نام مبارک لینے کی توفیق کتاب پر آتے ہیں نشتر میڈیکل کالج کے ایک سرجن ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ میرے ہاتھوں میں سو بندے کا انتقال ہوا ہے جس میں پانچ ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے باقی پچن میں ایسے تھے کوئی دکان کو یاد کر رہا تھا کوئی بچوں کو کوئی بیوی کو کوئی کسی کو تو اس لیے اگر اللہ کو یاد کرتے ہو جانا ہے تو پھر ابھی بھی اللہ کو یاد کرو اللہ کا نام کسرت سے لیا کرو کم از کم سو مرتبہ روزانہ کم از کم اللہ 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 موں میٹھا ہو جاتا ہے کیسی بات ہے اللہ پاک ہمیں بھی یہ لذت نصیب فرمائے کہ اللہ کا نام لے تو موں میٹھا ہو جائے اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب تھوڑا ذکر ہوگا پہلے تھوڑی دیر کے یہ قادری سلسلے کا ذکر ہے جو بندے گیارمی ختم دلاتے ہیں ختم دلاؤ پوپ دلاؤ لیکن پیر صاحب نے جو ذکر بتایا وہ بھی تو کرو پیر صاحب کہتے ہیں روزانہ ذکر کرو جو نماز نہیں پڑتا اس کو مسلمانوں کے گبرستان میں لفن نہ کرو تو پیر صاحب تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں اکیلی گیار بھی شریف اور ختم دلاؤ سے تو کام نہیں بننا نا ساتھ ساتھ جو پیر صاحب نے انشاءات فرمایا وہ بھی تو کرنا چاہیے نا اللہ پاک ہمارے ان بزروں پر درجات کو بلند فرمایا اور جو باتیں انہوں نے ہمیں جو باتیں اچھی لگتی ہیں وہ پناہ لیتے ہیں جو باتیں اچھی نہیں لگتی کہتے ہیں یہ ٹھی لگتی ہیں اللہ ملکی توفیق عطا فرمایا اول آخر درجو شریف اور بیارہ مرتو اور قلعہ لگتی مرتو اور قلعہ لگتی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم